بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے سہیل ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میری بیٹی کا نام مہوین رکھ سکتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مہوین نام رکھ سکتے ہیں یہ فارسی زبان کا لفظ ہے ماہ ماہ کہتے ہیں چاند کو اور وین کے معنی آتے ہیں رنگ کے سیاہ انگور کے اس اعتبار سے ماہوین کے معنی ہوں گے چاند کا رنگ تو ماہوین نام لڑکی کے رکھ سکتے ہیں اور اس کے مرادی معنی نکلیں گے چاند جیسے رنگ والی تو ماہوین نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن یہ دو لفظ ملک مرقب ہے ایک ماہ سے ایک وین سے صرف ایک نامیں نہیں ہے اس اعتبار سے ماہوین نام ہم رکھ سکتے ہیں البتہ اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم نیک خاتین کے ناموں پر اپنی بچی کا نام رکھیں اسی طریقے سے صحابیات رضی اللہ عنہ کے ناموں میں سے کوئی اچھے نام کا انتخاب کرے یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ بائیث برکت ہے چونکہ صحابیات کے ناموں پر اگر بچی کا نام رکھیں گے تو ان کے ناموں کے اندر برکت ہوتی ہے بائیث برکت نام ہوتے ہیں باقی ماہوین نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے فقط واللہ آلم